اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو اسلام میں شہد کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے اس کے مختلف وفائد اور شفا بخش خصوصیات کی وجہ سے بہت اہمیت دی جاتی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں شہد کو شفا بخش دوا کہا گیا ہے سورت النحل کی آیت 69 میں ارشاد ہے پھر تمام پھل کھاؤ اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرو ان کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شاک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو گورو فکر کرتے ہیں اور سورت النحل کی آیت 68 میں اللہ نے شہد کی مکھیوں اور ان کے شہد بنانے کے عمل کو اپنی تخلیقی طاقت اور حکمت کی علامت قرار دیا ہے شہد ایک قدرتی میٹھا مادہ ہے جو شہد کی مکھیوں کے ذریعے پھولوں کے راس سے تیار کیا جاتا ہے شہد کی مکھیاں اپنے چھتوں کو چھوڑ کر پھولوں کی طرف اڑتی ہیں تاکہ پھولوں سے راس کو اکٹھا کیا جا سکے شہد کی مکھیاں پھولوں سے راس چوسنے کے لیے اپنی لمبی ٹیوب نماز زبانوں کا استعمال کرتی ہیں جنہیں پروبوسس کہتے ہیں شہد کی مکھیاں اپنے شہد کے پیٹ میں جمع شدہ پھولوں کے راس کو ذہیرہ کرتی ہیں جو ان کے بقاعدہ حضم کرنے والے میدہ سے الگ ایک خاص قسم کا ڈبا ہے شہد کے میدے میں انزائمز کو پھولوں کے راس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ اسے شہد میں تبدیل کرنے کا عمل شروع کیا جا سکے جب شہد کی مکھیاں پھولوں کے راس سے بر جاتی ہیں تو وہ دوبارہ چھپتوں پر آ جاتی ہیں جہاں آ کر وہ دوسری مکھیوں کو اپنا راس پہنچاتی ہیں اس عمل کو ٹرانف لیکسز کہتے ہیں شہد پیدا کرنے والے بڑے ممالک کون سے ہیں چین مسلسل دنیا کا سب سے بڑا شہد پیدا کرنے والا ملک رہا ہے چائنہ کے پاس بہت بڑی زمین اور بڑی تداد میں شہد کی مکھیاں ہیں جو کہ عالی شہد پیدا کرتی ہیں تڑکی، ارجنٹائن، یوکرائن، انڈیا، ایتھوپیا، میکسیکو، رشیا، ایران اور برازیل شہد پیدا کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہیں خالص شہد اور ملاوٹ شدہ شہد کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ایک گلاس پانی میں ایک چمج شہد ڈالیں خالص شہد جلدی گلاس کے نچلے حصے میں چلا جائے گا جبکہ ملاوٹ والا شہد پانی میں بہت آسانی سے مکس ہو جائے گا مارچس کی تیلی کو شہد کے اندر ڈبوئیں اور اسے بعد میں جلانے کی کوشش کریں خالص شہد اپنی کم نمی کی وجہ سے شولہ نہیں پکڑے گا لیکن ملاوٹ والا شہد اپنی زیادہ نمی کی وجہ سے شولہ پکڑ سکتا ہے خالص شہد کا ذائقہ میٹھا، پھولدار اور بازکال قدر پچیدہ ہو سکتا ہے لیکن ملاوٹ والا شہد کا ذائقہ گیر موضوع ہو سکتا ہے شہد کو دودھ کے ساتھ ملا کر ایک لذیذ اور گزائیت سے برپور مشروب تیار کیا جاتا ہے جو صدیوں سے مختلف ثقافتوں میں لطف و اندوز ہوتا رہا ہے شہد قدرتی شوگر کی شکل میں کاربو ہائیڈریٹ فراہم کرتا ہے دودھ پروٹین، کیلشیم، وٹامین ڈی اور دیگر گزائی اضاقہ ایک اچھا ذریعہ ہے جو ہڈیوں کی صحت اور مجموعی طور پر تندرست رکھتا ہے شہد میں جراسیم کا خصوصیات ہیں خاص طور پر سردی اور فلو کے موسم میں شہد کو دودھ کے ساتھ ملانے سے مدافتی نظام کو مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی ہے رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ میں شہد کو مکس کر کے ارام اور نیند کو فروغ ملتا ہے ہنڈر گرام شہد میں کون سے ایک زائیزہ پائے جاتے ہیں ہنڈر گرام شہد میں 304 کلوریز اور پروٹین، فیرز، وٹامین، منرلز کی تھوڑی مقدار شامل ہوتی ہے شہد عام طور پر کاربو ہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے شہد لینے سے ہم صحت کے کون سے وفائد حاصل کر سکتے ہیں؟ شہد لینے سے ہم صحت کے چھے وفائد حاصل کر سکتے ہیں نمبر ون توا نائی کا ذریعہ شہد قدرتی کاربو ہائیڈریٹس کا ایک ذریعہ ہے بنادی طور پر گلوکوز اور فرکٹوز یہ شوگر توا نائی کو فروغ دیتی ہیں شہد کی قدرتی مٹھاس اور گاڑاپن خانسی کو دور کرنے اور گلے کی جلن کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے خاص طور پر جب شہد کو لیمو اور گرم پانی کے ساتھ ملایا جائے شہد کی کچھ اقسام جیسے مانوکا شہد کو حازمہ کی صحت کو سہارہ دینے اور میدے کے السر جیسے مسائل کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر فور زخم کی شفایابی کے لیے شہد کو صدیوں سے اس کے ممکنہ زخم کو بڑھنے کی خصوصیات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کی انٹی بکٹیریل خصوصیات انفیکشن کو روکنے اور ممولی زخموں کو ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتی ہے نمبر فائیف انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات شہد میں فلایونایڈز اور فینولک ایسٹ جیسے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسمیں نقصان دے فری ریڈیکلز کو بے اثر کرنے اور مجموعی صحت کو سہارا دینے میں مدد کرتے ہیں نمبر سیکس جلد کی صحت کے لیے شہد کی ممکنہ انٹی بکٹیریل اور انٹی سولکسوسیات جلد کی صحت کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہیں اپنی سکن کو بہتر کرنے کے لیے شہد کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں جلد کے لیے اس کے وفائد کو بڑھانے کے لیے آپ شہد میں مختلف اجزاء ملا سکتے ہیں نمبر وان لیمو کے راست کے چند کطرے شہد میں ملانے سے چہرے کو چمکانے والا ماسک بن سکتا ہے لیمو ویٹیمن سی سے برپور ہوتا ہے جو شہد کے اندر مکس کر کے آگ کی جلد کی چکناہٹ کو ختم کرتا ہے نمبر ٹو شہد کو دہی میں ملانے سے سکون بخش اور نمی بخش ماسک بنتا ہے دہی میں لیکٹک لیسڈ ہوتا ہے جو جلد کو نرمی سے نکالتا ہے اور جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے نمبر ٹھری شہد کو ایک چھٹکی حلدی کے ساتھ ملانے سے سوزش اور انٹی بکٹیریل ماسک بن سکتا ہے حلدی میں قدرتی شوابخش خصوصیات ہیں اور یہ پیسٹ داگ دبوں کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے نمبر فور ایلو ویرہ جل میں شہد ملانے سے سکون بخش اور ہائیڈریٹنگ ماسک بنتا ہے ایلو ویرہ میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں اور جلن والی جلد کو سکون دینے میں مدد کرتا ہے نمبر فائیو شہد کو ایک چھٹکی دار چینی کے ساتھ ملانے سے ایکسفلیٹنگ ماسک بنتا ہے دار چینی میں انٹی مایکرویبل خصوصیات ہوتی ہیں جو محاسے پیدا کرنے والے بکٹیریا سے لڑنے میں مدد کر سکتی ہیں کن لوگوں کو شہد لیتے وقت اختیاطی تدابیر کا خیال رکھنا ضروری ہے شہد کو ہمیشہ ایک متوازن گزاب کے طور پر اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے ایک سال سے کم اور بچوں کو شہد دینے سے گریز کریں شہد کا گلائسمیک انڈیکس دیگر شگر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے لیکن شہد کا زیادہ استعمال کرنے سے زیبیت سوالے افراد کی شگر بڑھ سکتی ہے اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں تو شہد کا استعمال کم کریں کیونکہ شہد میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں جو وزن کم کرنے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں تو اس ویڈیو سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ شہد کو اپنی خوراک میں بیلنس ڈائیڈ کے طور پر شامل کرنے سے آپ مختلف بیماریوں سے شفاہ حاصل کر سکتے ہیں اور صحت مند اور تاندروس زنگی گزار سکتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہیلڈی ہیٹنگ کے حوالے سے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں سو سٹے ہیلڈی اور کیپ ان ٹاج ویڈ آس اپ ٹو نیکسٹ ویڈیو تھینک یو